مادہ قیاس مقدمات قیاس کے ہیں یعنی یہ مقدمات یقینی ہیں یا ذنی وغیرہ ہیں پس قیاس کی بیعتبار مادہ کے پانچ قسمیں ہیں اور ان کو سناعات خمسہ کہتے ہیں قیاس برہانی قیاس جدلی قیاس خطابی قیاس شعری اور قیاس سبستی آج ہم مادہ قیاس کے بارے میں پڑھیں گے بھئی مادہ قیاس کے بارے میں ایک ہوتی ہے قیاس کی صورت اور ایک ہے قیاس کا مادہ قیاس تو جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں دلیل کو دلیل اور حجت آپ نے پڑھا حجت کتنی قسم پر ہے تین قسم پر ہے قیاس استقرار اور تمثیر تو قیاس وہ دلیل اور اسی دلیل اور حجت کا نام ہے آپ اپنی کوئی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنا کوئی دعویٰ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو دلیل پیش کرتے ہیں تو یہ جو قیاس ہے ایک اس کی صورت ہے اور ایک اس کا مادہ صورت جو ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ قیاس کی چار صورتیں یعنی چار شکلیں ہیں شکل اول شکل ثانی شکل ثالث اور شکل رابع چار شکلیں ہیں اور اسی طرح ایک قیاس کا مادہ ہے اور قیاس کے مادے کے اعتبار سے قیاس کی پانچ قسمیں ہیں جو یہ آج کے سبق میں ذکر کر رہے ہیں ابھی آپ نے پڑا کہ مادے کے اعتبار سے قیاس کی پانچ قسمیں ہیں ان کو سناعات خمسہ کہتے ہیں اور وہ کیا کیا ہیں قیاس برہانی ہے قیاس جدلی ہے قیاس خطابی ہے قیاس شعری ہے اور قیاس سفسوتی ہے بھئی بھر سمجھ میں آرہی ہے سورت کے اعتبار سے کتنے قسم پر قیاس چار قسم پر شکل اول شکل ثانی شکل سالس اور شکل رابع اور مادے کے اعتبار سے قیاس کتنے قسم پر ہے پانچ قسم پر ہے پانچ قسم پر تفصیل کلام یاد رکھئے بھئی دیکھئے آپ جب بھی کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو دو چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں ایک تو یہ کہ کس چیز سے اس کو بنایا جائے اس کا میٹیریل کیا ہو کس چیز سے اس کو بنایا جائے اور دوسرا اس کی صورت کیسی ہوگی کون سی شکل اس کو دیں مثلاً آپ اگر گلاس بنانا چاہتے ہیں تو سوچیں گے کہ کس چیز سے اس کو بنایا جائے شیشے کا بنانا چاہتے ہیں یا میٹیکل کی بنانا چاہتے ہیں یا سٹیل کا بنانا چاہتے ہیں یا پیتل کا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ میٹیریل کا انتخاب کرتے ہیں اس کو مادہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جس سے کوئی چیز بنے اس کو اس کا مادہ کہتے ہیں مادہ کہتے ہیں مثلا شیشے کا گلاس ہے اس کا مادہ کیا ہے شیشہ سٹیل کا گلاس ہے اس کا مادہ کیا ہے سٹیل ہے اور تامبے کا گلاس ہے اس کا مادہ کیا ہے تامبہ ہے اسی طرح مٹی کا گلاس ہے تو اس کا مادہ کیا ہے میٹری ہے بھئی تو یہ ہے مادہ تو مادہ وہ چیز جسے کوئی چیز بنے بھئی کوئی چیز بنے اور دوسری اس کی صورت ہے بھئی صورت ہے مثلا گلاس کی کئی صورتیں آپ دیکھتے ہیں بازار کے اندر جاتے ہیں بعض گلاسوں کی ایک شکل ہوتی ہے بعض کی دوسری شکل بعض چھوٹے ہیں بعض بڑے ہیں مختلف قسم کے یہ ہے صورت بھئی یہ کیا ہے صورت ہے اور آپ دیکھتے ہیں بعض وقت مادہ اور صورت دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں مادہ اور صورت دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں مثلا شیشے کے گلاس لے لیں آپ پورا سیٹ خریدتے ہیں اس میں کتنے مثلا چھے گلاس ہیں اور سارے کس کے بنے ہوئے ہیں شیشے کے سب کا مادہ بھی ایک اور سب کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے یا نہیں تو دیکھو مادہ بھی ایک ہے اور صورت بھی ایک ہے سب گلاسوں کی بعض وقت مادہ الگ ہوتا ہے سورت ایک ہوتی ہے مثلا آپ نے ایک جیسے گلاس بنا لیے ایک گلاس ہے شیشے کا ایک ہے سٹیل کا ایک ہے تامبے کا ایک ہے مٹی کا لیکن سورت سب کو ایک ہی جیسی دی تو دیکھو سورت ایک ہی ہے لیکن مادہ سب کا الگ الگ ہے تو کبھی مادہ الگ ہوتا ہے سورت ایک ہوتی ہے کبھی سورت الگ ہوتی ہے اور مادہ ایک ہی ہوتا ہے مثلا آپ نے شیشے کے گلاس بنائے لیکن ہر گلاس کی صورت الگ بنائی تو ہیں تو شیشے کے لیکن صورت ہر ایک کی کیا ہے الگ یا آپ نے سٹیل کے گلاس بنائے لیکن ہر گلاس کی صورت الگ رکھی تو دیکھو مادہ ایک ہے لیکن صورت الگ الگ یہاں تک بات سمجھ میں آگئے مادہ کسے کہتے ہیں جس سے کوئی چیز بنے اور صورت وہ خاص شکل جو آپ کسی چیز کو دیتے ہیں وہ اس کی صورت ہے اسی کو حیعت بھی کہتے ہیں صورت اور حیعت شکل جو بھی لفظ آپ استعمال کر لیں اسی طرح جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو یہ بات پہلے ذہن میں سوچتے ہیں اور پھر زبان سے بولتے ہیں تو یہ جو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں مختلف صورتیں ہیں مثلا بھئی میں آپ سے کہتا ہوں زاربہ زیدن زید نے پٹائے کی زاربہ فیل اور زیدن اس کے لئے فائل اور آپ نے پڑا ہے اگر فیل پہلے آئے تو اس کو جملہ فیعلیہ کہتے ہیں اور اگر اسم پہلے آئے جملے کا پہلا جز اسم ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں تو دیکھو زاربہ زیدن یہ کونسا جملہ ہے جملہ فیعلیہ ہے کیونکہ زاربہ فیل ہے پہلا جز بھئی اور زیدن اس کے لئے فائل ہے تو زاربہ زیدن یہ جملہ فیعلیہ ہوا اور مادہ اس کا کیا ہے زاربہ اور زیدن یہ دو لفظ ہیں نا یہ اس کا مادہ ہے اور اگر آپ اس کی ترتیب بدل دیں زید کو پہلے لے آئیں اور زاربہ کو بعد میں لے جائیں زیدن زاربہ اب دیکھو یہ جملہ اسمیہ بن گیا مادہ وہی ہے زیدن اور زاربہ تو دیکھا ہمارے کلان کی بھی مختلف صورتیں ہیں بھئی جیسے ایک جیسے الفاظ تھے لیکن اسی سے ایک جملہ بنایا تو وہ جملہ اسمیہ کہلایا اور دوسرا جملہ بنایا تو وہ جملہ فیعلیہ کہلایا بھئی فیعلیہ کہلایا اب آئیے مادے کی طرف بھئی مادے کی طرف دیکھئے مثلا ابھی میں نے مثال ذکر کی آپ ایک برطن بناتے ہیں اس کا مادہ مختلف ہو سکتا ہے ایک ہی مثلا گلاس یا کپ آپ ہو سکتا ہے مٹی کا بنا لیں ہو سکتا ہے شیشے کا بنائیں ہو سکتا ہے سٹیل کا بنائیں ہو سکتا ہے تامبے کا بنائیں تو وہ مختلف دیکھو مادے مختلف ہو گئے گلاس کو شیشے سے بنایا ہے تو اس کو شیشے کا گلاس کہیں گے سٹیل سے بنایا ہے تو اس کو سٹیل کا گلاس کہیں گے اور مٹی سے بنایا ہے تو اسے مٹی کا گلاس کہیں گے اور اسی طرح مختلف قسم کے کپڑے دیکھتے ہیں ان کا مادہ الگ ہوتا ہے تو ان کے نام بھی الگ ہوتے ہیں بعض کپڑے ریشم کے بنے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ریشمی کپڑا ہے بعض کپڑے کپاس سے روئی سے بنے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ سوتی کپڑا ہے دیکھو اس کے اعتبار سے ہی مادہ ان کا مختلف تو اسی اعتبار سے ان کا نام بھی مختلف اسی طرح آپ مکان بناتے ہیں تو بعض وقت مکان مٹی گھارے وغیرہ سے مکان بنایا بعض وقت پتھروں سے مکان بناتے ہیں بعض وقت اینٹوں سے بناتے ہیں اور بعض وقت سنگے مرمر وغیرہ ان چیزوں سے بناتے ہیں تو اسی اعتبار سے اس مکان کا نام بھی ہوگا اگر صرف مٹی اور گھارے کا بنایا ہو تو لوگ کہیں گے یہ کچھا مکان ہے کچھا مکان یا مٹی گھارے والا مکان ہے اور اگر آپ نے پتھروں کا بنایا ہے تو پتھروں کا مکان اس کا نام ہوتا ہے اور اگر اینٹوں سے بنایا ہے تو اینٹوں کا مکان سورہ سمجھ میں آگئے اور اگر بہت عالی زبردست سنگے مرمر وغیرہ کا بنایا تو لوگ کہیں گے یہ کوٹھی ہے یا اس کا کیا کہیں گے یہ محل ہے تو اسی اعتبار سے اس کے نام ہوتے ہیں اسی طرح یہ جو ہم کلام کرتے ہیں کلام اس کے بھی کئی اقسام ہوتی ہیں یعنی یہ جو جملے اور قضیے ہم بولتے ہیں یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں اسی طرح ہمارا کلام بھی مختلف قسم کا ہوتا ہے اور قیاس بھی چونکہ کلام سے ہی بنا ہے جملوں اور قضیوں سے ہی مل کر بنا ہے جن جملوں اور قضیوں سے قیاس بنے گا اسی کے اعتبار سے قیاس کا درجہ بھی ہوگا اور مقام بھی ہوگا اگر قیاس جن مقدموں سے اور جن جملوں سے یا جن قضیوں سے قیاس بنا ہے اگر وہ مضبوط ہیں یقینی ہیں تو ان سے بننے والا قیاس بھی بڑا یقینی ہوگا اور اگر وہ جملے یا وہ قضیے جن سے مل کر قیاس بنا ہے وہ مضبوط نہیں تو ان سے بننے والا قیاس بھی مضبوط درجہ کا نہیں ہوگا بھئی مضبوط درجہ کا نہیں ہوگا اور قیاس آپ کا مضبوط درجہ کا ہوگا تو آپ کا دعویٰ بھی اتنی ہی قوت کے ساتھ ثابت ہو جائے گا اور اگر آپ کا قیاس مضبوط نہیں قیاس قوی نہیں تو اس کو بھی آپ پورے طور پر ثابت نہیں کر سکتے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یاد رکھئے یہ جو منطق اس کا تعلق بولنے سے ہے بولنے سے آپ کو جتنی اس علم میں اس فن میں مہارت ہوگی کوئی آپ کے ساتھ بحث وغیرہ میں مقابلہ نہیں کر سکے گا بھئی کیونکہ آپ کو دلائل دلائل کی قسمیں صغرہ کبرہ قضیے وغیرہ ان سب چیزوں کا پتہ ہوگا جہاں کوئی ذرا غلطی کرے گا آپ فوراں اس کو پکڑ لیں گے بھئی جہاں کوئی دلیل پیش کرتا ہے اپنی پرات منوانا چاہتا ہے آپ فوراں اتنی دلیل ذکر کر کے اس کو جواب دے دیں گے اس کو رد کر دیں گے بھئی یا جہاں اس کی دلیل میں کمزوری ہوگی آپ فوراں بتا دیں گے بھئی آپ کی دلیل کمزور ہے اس کے ذریعے آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا آپ اپنی بات ہم سے اس طرح نہیں منوا سکتے مضبوط دلیل لے کر آئیں پھر ہم آپ کی بات تسلیم کر لیں گے تو یہ جو قیاس جو ہے قیاس اس کے اندر جس طرح کہ آپ مقدمات لائیں گے اسی درجہ کا قیاس ہوگا اگر اعلیٰ درجہ کے مضبوط اور یقینی قضیہ اور مقدمی لے کر آئے تو قیاس بھی بڑا مضبوط ہوگا اور جب قیاس بڑا مضبوط ہے تو اس سے جو نتیجہ نکلے گا وہ بھی بڑا مضبوط اور یقینی ہوگا اور اس کو دوسرے کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا اب یاد رکھئے یہ جو قیاس ہے اس کے جو قضیے ہیں ان کا تصدیق ہونا ضروری ہے قضیوں کا سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ قیاس جن قضیوں سے مرکب ہو ان کا کیا ہونا ضروری ہے تصدیق ہونا ضروری ہے تصور سے قیاس نہیں بنایا جا سکتا آپ کہیں گے تصور سے قیاس کیسے بن سکتا ہے قیاس کے لئے تو ہمیشہ کیا چاہیے قضیہ چاہیے قضیہ چاہیے یا نہیں اس میں تو دو مقدمیں آئیں گے پہلا مقدمہ اور دوسرا مقدمہ جس کے اندر حد عصد ہوگا پھر حد عصد کو ہم گرائیں گے تو کیا نکل آئے گا نتیجہ تو قیاس تو ہمیشہ تصدیق سے بنتا ہے یہاں تصور کی بات کیسے آگئی تو یاد رکھیں بھئی تصور کی بھی بات صورتیں ایسی ہیں جن کو قضیہ اور جملے کہا جا سکتا ہے لہٰذا بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ آپ جو بھی قیاس پیش کریں اس کے مقدمات وہ ہمیشہ کس قبیل سے ہوں تصدیق کی قبیل سے ہونے چاہیے تصور کی قبیل سے نہیں ہونے چاہیے آئیے ذرا تصور کی آپ کو قسمیں بتا دوں پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ تصور کی بعض قسمیں ایسی ہیں کہ جن پر قضیہ اور جملے کا اطلاق ہو سکتا ہے بھئی آپ میں پڑا تھا سب سے پہلے تو تصدیق کے بارے میں کہ تصدیق کسے کہتے ہیں کہ جس میں ایک شہ کے لیے دوسری شہ کا اس بات ہو مثلا زید عالم ہے یا ایک شہ سے دوسری شہ کی نفی ہو کہ زید عالم نہیں ہے تو یہ ہے تصدیق تو تصدیق میں ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ چیز جس کے لیے ثابت کر رہے ہیں اور ایک وہ چیز جو ثابت کر رہے ہیں مثلا زید عالم ہے کس کے لیے ثابت کر رہے ہیں زید کے لیے اور کیا ثابت کر رہے ہیں عالم ہونا تو دیکھا دو چیزیں ایک زید اور ایک عالم ہونا تو ہم نے زید کیلئے عالم ہونا ثابت کیا کہ زید عالم ہے یا آپ زید سے عالم ہونے کی نفی کرتے ہیں کہ زید عالم نہیں ہے پہلے کو کہیں گے موجیبہ جس میں اس بات تھا اور دوسرے کو کیا کہیں گے سالبہ جس میں نفی تھی تو تصدیق میں ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا اس بات ہوتا ہے یا دوسری چیز کی نفی ہوتی ہے جبکہ تصور تصور آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں تصور میں کبھی تو صرف ایک چیز ہوگی مثلا صرف آپ کے ذہن میں زید کا خیال آیا تو مفرد ہے کیا ہے تو یہ تصور ہے کیونکہ اس میں ایک شئے کا اس بات دوسری شئے کے لیے نہیں ہے تو صرف ایک چیز کا خیال آئے یہ بھی تصور ایک سے زیادہ چیزوں کا خیال آیا لیکن ان میں کوئی تعلق نہیں کوئی نسبت نہیں زید درخت مدرسہ قلم دیکھو ایک ایک چیز کا خیال آیا لیکن چیزیں تو ایک سے زیادہ لیکن ان کا آپس میں کوئی تعلق وغیرہ نہیں سب الگ الگ ہیں یہ بھی تصور تو دیکھو ایک چیز ہو وہ بھی کیا تصور کئی چیزیں ہو لیکن ان میں کوئی تعلق اور نسبت وغیرہ نہ ہو وہ بھی کیا ہے تصور اسی طرح ایک سے زیادہ چیزیں ہیں ان میں نسبت بھی ہے لیکن نسبت پوری نہیں یعنی بات پوری نہیں نسبت تاما نہیں ہے یعنی بات پوری نہیں ہے مثلا موصوف صفت آگئے موصوف صفت خوبصورت کتاب دیکھو خوبصورت صفت اور کتاب موصوف بھئے عربی میں صفت بعد میں آتی ہے اردو میں صفت پہلے آتی ہے تو خوبصورت کتاب اور خوبصورت اور کتاب الگ الگ ہیں یا آپس میں جڑے میں خوبصورت کتاب میں خوبصورت کوئی اور چیز بتا رہا ہوں یا کتاب ہی بتلا رہا ہوں تو پھر جڑے میں آپس میں آپس میں جڑے میں خوبصورت کتاب لیکن کیا بات پوری ہے آپ کہیں گے بھئی کیا ہوا خوبصورت کتاب کو بات تو پوری کریں تو دیکھیں دونوں کے درمیان جوڑ ہے نسبت ہے لیکن نسبت تاما نہیں پورے نسبت نہیں یعنی بات پوری نہیں تو یہ دونوں موصوف صفت ہیں کبھی مضافلے ہوتے ہیں مثلا زید کا غلام اب زید اور غلام ان دونوں میں جوڑ ہے دونوں آپس میں کیا ہے مضاف اور مضافون غلام کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف زید کی طرف یہ زید کا ہے کسی اور کا نہیں تو زید کا غلام یہاں نسبت اضافی نسبت موجود تو یہاں نسبت موجود ہے لیکن بات پوری نہیں آپ کہیں گے بھئی کیا ہوا زید کے غلام کو آپ بات تو پوری کریں تو معلوم ہوا یہاں بات پوری نہیں نسبت تو موجود تو نسبت غیر تامہ ہے نسبت غیر تامہ ہے تو یہ یہ بھی تصور ہے پھر دیکھئے اگر صرف ایک چیز کا تصور صرف ایک چیز ذہن میں آئی یہ بھی کیا ہے تصور ایک سے زیادہ چیزیں آئیں لیکن ان میں کوئی جوڑ نہیں کوئی ربت نہیں کوئی نسبت نہیں اس کو بھی کیا کہیں گے تصور ایک سے زیادہ چیزیں ذہن میں آئیں ان میں جوڑ بھی ہے ربط اور نسبت بھی ہے لیکن بات پوری نہیں اس کو بھی کیا کہیں گے تصور کہیں گے جیسے خوبصورت کتاب یا خوبصورت قلم یا بہادر آدمی یہ سب کیا ہیں موصوف صفح تو نسبت تو موجود ہے لیکن نسبت غیر تامہ ہے زید کا غلام اس میں بھی نسبت موجود ہے لیکن نسبت غیر تامہ ہے نسبت تامہ اس کو کہتے ہیں کہ جملہ ہو بات پوری ہو تو یہ بھی تصور ہے اسی طرح نسبت تامہ آتی ہے بات پوری ہے جملہ پورا ہے لیکن ہے جملہ انشائیہ یہ بھی تصور ہے آپ پڑھ چکے ہیں مثلا آپ کا ایک ساتھی آپ سے کہتا ہے کہ آپ مت کھیلو آپ کا ایک ساتھی آپ سے کیا کہتا ہے آپ مت کھیلو دیکھو وہ آپ کو ایک حکم دے رہا ہے ایک بات کر رہا ہے یہ جملہ انشائیہ ہے جملہ انشائیہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے اب وہ آپ سے کیا کہتا ہے آپ مت کھیلو کوئی اس کو کہہ سکتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو یا کہہ سکتا ہے آپ سچ بول رہے ہو نہیں وہ کہے گا بھئی میں نے تو بات ہی کوئی نہیں کی میں نے تو اس کو کھیلنے سے روکا ہے میں نے تو بات کی نہیں میں نے کوئی بات بتلائی ہوتی پھر آپ کہتے ہیں یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے تو آپ مت کھیلو یہ تو حکم ہے امر ہے اور امر کس کی قسم ہے بلکہ یہ مت کھیلو یہ تو نہیں ہے روک رہا ہے کیا کر رہا ہے روک رہا ہے تو نہیں کس کی قسم جملہ انشاء یہ اسی طرح حکم دیتا ہے آپ کھیلو یہ بھی کیا ہے یہ امر ہے آپ مت کھیلو یہ کیا ہے نہیں روکنا اور آپ کھیلو یہ کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے یہ بھی امر یہ بھی انشاء ہے یہ بھی انشاء ہے اسی طرح کوئی قسم اٹھاتا ہے کہ خدا کی قسم صرف یہ قسم خدا کی قسم اس پر کوئی کسی کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتا ہاں آگے کوئی بات کرے گا اس پر سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں مثلا وہ کہتا ہے خدا کی قسم زید آ گیا ہے اب زید آ گیا ہے اس میں تو کوئی اس کو سچا ہے جھوٹا کہہ سکتا ہے لیکن اس کی بات نہیں کر رہے صرف قسم کی بات کر رہے ہیں خدا کی قسم یا اللہ کی قسم اس لفظ میں تو غور کریں یعنی اللہ کی قسم کا کیا معنی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یہی معنی ہے نا تو بات پوری ہے کہ نہیں بات پوری ہے بات قسم یعنی پوری ہے قسم کیا ہے کس بات پر کھائی ہے وہ ابھی آگے ذکر نہیں ہوئی لیکن بارالقسم کیا ہے پوری ہے تو بات پوری ہے لیکن اس کو بھی یہ بھی انشاء ہے جملہ انشائیہ ہے اس پر کوئی کسی کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہا سکتا ہاں آگے جو جواب قسم آئے گا یہ ہے قسم آگے جس بات پر قسم کھائی اس کو کیا کہتے ہیں جواب قسم مثلا کہ آدمی نے کہا اللہ کی قسم زید آ گیا ہے تو اللہ کی قسم یہ ہے قسم اور زید آ گیا ہے وہ کیا ہے جواب قسم تو جواب قسم پر تو کسی کو آپ سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچ بور رہا ہے یا جھوٹ لیکن قسم پر کوئی کسی کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتا کیونکہ قسم کس کی قسم ہے انشاء اور انشاء کس کے قسم ہے تصور کی تو تصور کی کئی قسمیں دیکھا آپ نے کبھی صرف ایک چیز ہوگی وہ بھی تصور بہت ایک سے زیادہ چیزیں ہوں گی لیکن درمیان میں کوئی ربط نسبت اور تعلق نہیں وہ بھی کیا ہے تصور بہت ایک سے زیادہ چیزیں درمیان میں نسبت موجود ہے لیکن نسبت غیر تامہ ہے پوری بات نہیں ہے اس کو بھی کیا کہیں گے تصور بعض وقت نسبت پوری ہوتی ہے تامہ ہوتی ہے لیکن جملہ انشائیہ ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے تصور ہے اسی طرح یاد رکھئے ہمارے ذہن میں جب کوئی بات آتی ہے آپ پڑھ چکے نا کہ ایک قول معقول ہے ایک قول ملفوظ جو بات ذہن میں آتی ہے جو بھی بات ہوتی ہے پہلے ذہن میں آتی ہے پھر ہم اس کو زبان سے ادا کرتے ہیں تو جب تک ذہن میں بات ہے اس کو کیا کہتے ہیں قول معقول اور جب زبان سے ادا کریں تو وہ ہے قول ملفوظ اور منطقی کی اصل توجہ کس کی طرف قول معقول کی طرف تو منطقی جب کہتا نا زید عالم ہے یہ ذبان سے کہنا ضروری نہیں ذہن میں بھی اگر یہ آیا زید عالم ہے تو اس کو وہ کیا کہے گا یہ قضیہ ہے یہ کیا ہے اگرچہ آپ نے ذبان سے اس کو ادا بھی نہیں کیا کیونکہ اصل تو قول معقول ہی ہے زبان تو صرف ہمیں بتاتی ہے کہ ذہن میں یہ چیز ہے بات سمجھ میں آگئی تو ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے جو جملے آتے ہیں اس کی کئی صورتیں ہیں مثلاً میں ذہن میں سوچتا ہوں زید عالم ہے زید عالم ہے اس کی اب کئی صورتیں ہیں مثلاً ذہن میں کونسی بات آتی ہے کہ زید عالم یعنی قول معقول کی بات کرو قولِ ملفوظ کا بھی یہی حکم ہے تو صرف قولِ معقول سے سمجھ لیں قولِ ملفوظ کے بھی وہی نام آ جائیں گے دیکھئے میرے ذہن میں کیا آیا زید عالم ہے یہ بات ذہن میں آئی اور آ کے نکل کے چلی گئی میں نے کوئی توجہ نہیں کی اس کی طرف آئی اور چلی گئی یاد رکھیں اس کو کہتے ہیں تخییل کیا کہتے ہیں خیال آنا تا خا دو یا ہیں تخیی اور پھر آخر میں لام ہے تخییل بات سمجھ میں آ رہی ہے خیال سے یہ نا خیال سے یہ تخییل بن گیا دو یا ہیں یہ خا کے بات خا اور لام کے درمیان دو یا ہیں تخییل دیکھو ہمارے ذہن میں جو جو کچھ آ سکتا ہے مناطقہ نے اس کے نام رکھ دی ہے تاکہ نام لیتے ہی آپ سمجھیں اچھا اس چیز کی بات ہو رہی ہے آپ بھی بعض وقت احساس دیکھتے ہیں ایک خیال سے ذہن میں آتا ہے اور نکل کے جلا جاتا ہے آپ اس کے بارے میں زیادہ سوچتے ہی نہیں اس کو کیا کہتے ہیں تخییل کہتے ہیں اور اگر بعض ذہن میں آئی کہ زید عالم ہے اور رکی اور ساتھ یہ آپ کے ذہن میں دوسری طرف کا بھی خیال آتا ہے ایک طرف خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے زید عالم ہے پھر دوسری طرف کا بھی خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے زید عالم نہ ہو عالم نہیں ہے تو دیکھو دونوں طرف کا خیال آ رہا ہے تو اگر دونوں طرف کا خیال برابر ہے یعنی جانبین برابر ہیں یوں کو کیا جانبین جتنا خیال ہونے کا ہے اتنا ہی خیال نہ ہونے کا بھی ہے تو اس کو کیا کہیں گے شک کہتے ہیں آپ پڑھ چکے بھئی شک میں کیا ہوتا ہے جانبین برابر تخییل میں کیا ہوتا ہے خیال آتا ہے اور جہن میں ٹھہرتا ہی نہیں نکل جاتا ہے وہاں جانب مخالف کا خیال یا بات مضبوط ہے اس طرح بھی ذہن ہی نہیں جاتا تو آپ کے ذہن میں آیا کہ زید عالم ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی خیال آ جاتا ہے کہ وہ عالم شاید عالمہ نہیں تو دیکھو دونوں طرف کا خیال آتا ہے اور دونوں جانبیں برابر ہیں پچاس فیصد خیال ہے ہونے کا تو پچاس فیصد خیال ہے نہ ہونے کا اس کو کہتے ہیں شک بھئی تو منطق والے اس کو کہیں گے کہ شک میں جانبیں برابر ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں آپ سمجھ گئی یعنی کیا معنی جانبیں کیا معنی دونوں طرف یعنی جتنا خیال ہونے کا ہے اتنا ہی خیال نہ ہونے کا بھی ہے تو اس کو کہتے ہیں جانبیں برابر ہیں اور اگر ایک جانب کا خیال زیادہ ہے اور دوسری جانب کا تھوڑا ہے تو زیادہ والی کو کہتے ہیں زن زن نون مشدد ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں زن اور جو تھوڑا خیال ہے اس کو وہم کہتے ہیں اور زن یہ تصدیق کی قسم ہے جبکہ وہم یہ تصور کی قسم ہے اگر زیادہ خیال آئے اس کو کیا کہتے ہیں زن اور جو تھوڑا خیال ہے وہ ہے وہم مثلا آپ کے ذہن میں آیا کہ زیادہ عالم ہے آپ کا غالب گمان یہی ہے کہ وہ عالم ہے لیکن تھوڑا سا خیال کبھی یہ بھی آ جاتا ہے کہ شاید کہ وہ عالم نہیں ہے تو تھوڑا سا خیال یہ بھی آ جاتا ہے تو گویا زیادہ عالم ہے اس کا زیادہ خیال آ رہا ہے یہ کیا ہے زن اور وہ جو تھوڑا سا خیال آ رہا ہے وہ کیا ہے وہم ہے اور اس سے اگلی صورت یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں آیا کہ زید عالم ہے اور جانب مخالف کا خیال ہی نہیں آیا یعنی اس طرف ذہن ہی نہیں کیا کہ وہ عالم نہیں ہے بس ذہن نے مان لیا کہ زید کیا ہے عالم ہے عالم نہ ہونے کا خیال ہی نہیں آتا اتنا یقین ہے آپ کو تو اس کو کہتے ہیں یقین کیا کہتے ہیں یقین کہتے ہیں تو دیکھو جو ہمارے ذہن میں باتیں آتی ہیں وہ کئی قسمیں ہو گئیں کبھی وہ تخییل ہوتی ہے ذہن میں ہلکی سی بات آئی اور نکل گئی ہم نے بھی توجہ نہیں دی آئی اور نکل گئی اس کو کیا کہتے ہیں تخییل اور اگر ذہن میں آئی اور پھر آپ کے اس کے ہونے کا جتنا خیال اتنا ہی نہ ہونے کا بھی خیال تو اس کو کیا کہتے ہیں شک اور اگر ذہن میں آئی لیکن ایک جانب زیادہ خیال ہے اور دوسری جانب کا تھوڑا خیال تو جس کا زیادہ خیال ہے اس کو کہتے ہیں زن اور جو تھوڑا خیال ہے اس کو کہتے ہیں وہم اور اگر ذہن میں بات آئی اور بڑی مضبوط بات آئی آپ نے اس کو مان لیا دوسری طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے ذہن تسلیم کر لیتا ہے کہ وہ عالم ہے عالم نہ ہونے کا خیال بھی ذہن میں نہیں آتا تو اس کو کیا کہتے ہیں یقین تو کتنے نام ہو گئے ان کے پانچ نام تخییل شر ظن وہم اور یقین ان میں سے یاد رکھئے تخییل شک اور وہم یہ تین تصور کی قسمیں ہیں تخییل وہ جو خیال آیا اور چلا گیا اسی طرح شک جس میں جانبین کیا ہیں برابر ہیں اور وہم جس کا تھوڑا خیال ہے یہ سب تصور ہیں یہ کیا ہیں جبکہ جبکہ ظن اور یقین یہ ہے تصدیق یہ ہے تصدیق تو اب دیکھا آپ نے تصور کئی قسمیں ہو گئیں ایک ہی چیز کا خیال آئے زید یا صرف کتاب یا صرف قلم یہ بھی کیا ہے تصور کئی چیزوں کا خیال آیا لیکن درمیان میں کوئی ربط اور جوڑ نہیں کوئی نسبت نہیں وہ بھی کیا ہے تصور کئی چیزوں کا خیال آیا اور ان کے درمیان نسبت بھی ہے لیکن نسبت غیر تامہ ہے یعنی صرف موصول صفت ہیں اور یہاں مضاف مضافون الے ہیں بات پوری نہیں یہ بھی کیا ہے تصور ہے بات تو پوری ہے نسبت تامہ ہے لیکن وہ جملہ انشائیہ ہے وہ بھی کیا ہے تصور ہے اور اسی طرح اگر وہ نسبت تامہ ہے جملہ ہے لیکن وہ تخییل ہے یا شک ہے یا وہم ہے یہ بھی کس قبیل سے ہیں تصور کے قبیل سے تو دیکھا یہ جو تخییل ہے یہ جو شک ہے یہ جو وہم ہے یہ ان میں بھی بات تو پوری ہوتی ہے بات تو پوری ہوتی ہے لیکن اس کا یا کم خیال ہوتا ہے یا وہ ذہن میں آئی اور نکل گئی یا اس میں دوسری جانب بھی اس کے برابر ہے تو بات تو پوری ہے لیکن ان میں دیکھیں ان میں بعض کا خیال آیا اور گزر گیا بعض میں دوسری جانب کا بھی ساتھ خیال آتا ہے اور بعض کا تھوڑا خیال آتا ہے تو یہ بھی دیکھو ان کو بھی جملہ اور قضیہ کہہ سکتے ہیں ان کو بھی جملہ اور بعض سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں بحث یہاں سے چلی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیاس جو ہے نا قیاس وہ کس سے مل کر بنتا ہے تصدیق سے مل کر بنتا ہے کس سے یوں کہیں قیاس جو ہے مقدموں سے مل کر بنتا ہے اور میں نے بتلایا کہ وہ مقدمی تصدیق ہونے چاہیئے تصور نہیں ہونے چاہیئے تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ وہ تصدیق ہی ہوں گے تصور کیسے ہو سکتے ہیں اب آپ نے دیکھ لیا کہ تخیل شک اور وہم یہ جملے ہیں یا نہیں ان میں بات پوری ہے کہ نہیں بات پوری ہے لیکن یہ تصور کی قبیل سے ہیں تصدیق کی قبیل سے نہیں لہٰذا ان کو قیاس میں نہیں لاسکتے کیونکہ قیاس کے مقدمات کا کیا ہونا ضروری تصدیق ہونا ضروری اور تخیل تو کس قسم سے تصور شک کس قسم سے تصور اور وہم کس قسم سے تصور کی قسم سے تو ان کو نہیں لاسکتے قیاس کے اندر اب بات سمجھ میں آگئی کہ قیاس کے جو مقدمات ہیں ان کا کیا ہونا ضروری ہے تصدیق ہونا ضروری ہے اب آئیے ذرا تصدیق کی قسمیں بھی پڑھ لیں یہ پہلے آپ نے نہیں پڑھی اب اچھی طرح ان کو یاد کر لیجئے گا بھئی آپ نے پڑھ لیا کہ ذن جو ہے وہ تصدیق ہے آپ کے ذہن میں ایک بات آئی اور اس کا زیادہ خیال ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ذن کہتے ہیں اور ذن کس قبیل سے ہے تصدیق کی قبیل سے تو یاد رکھئے یاد رکھئے یہ جو ذن ہے نا ذن یہ تصدیق کا سب سے ادنا درجہ ہے یہ یوں کوئی تصدیق کا شروع کا درجہ ہے تصدیق کا آپ کے ذہن میں ایک بات آئی اور آپ کا زیادہ خیال ہے کہ ایسا ہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ذن اور یہ کیا ہے تصدیق اس سے اوپر والا درجہ ہے کہ بات ذہن میں آئی اور آپ کو یقین ہوگی آپ نے مان لیا کہ ایسا ہی ہے جانب مخالف کا خیال ہی نہیں آتا اس کو کہتے ہیں یقین کیا کہتے ہیں یقین جانب مخالف کا خیال ہی نہیں آتا تو پھر یاد رکھو یہ تشکیق کے مشقق سے زائل ہوگا یا تشکیق کے مشقق سے زائل نہیں ہوگا اگر تشکیق کے مشقق سے یہ زائل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں تقلید کیا کہتے ہیں تقلید تا قاف دو نقطوں والا لام یا دال تقلید سورت سمجھ میں آ رہی ہے تصدیق کا ادنہ درجہ کیا زن کہ آپ کے ذہن میں ایک بات آئی اور آپ کا زیادہ خیال یہی ہے کہ ایسا ہے یہ ہے زن اور یہ کیا ہے تصدیق تو دیکھو زن کے اندر جانب مخالف کا بھی خیال ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا ہوتا ہے زیادہ نہیں جبکہ اس سے اوپر والا درجہ یہ ہے کہ جس میں جانب مخالف کا خیال آتا ہی نہیں مثلا زیاد عالم ہے یہ آپ کے ذہن میں آیا آپ نے اس کو مان لیا اور زیاد کے عالم نہ ہونا ذہن میں آتا ہی نہیں تو یہ جو زیاد عالم ہے اب یہ پھر اس کو دیکھیں کہ یہ تشکیق مشقق سے زائل ہوتا ہے یا زائل نہیں اگر زائل ہو جاتا ہے تو اس کا نام ہے تقلید اور اگر زائل نہیں ہوتا تو اس کا نام ہے یقین توجہ ہے اب تشکیق مشقق سے کہتے ہیں یہ سمجھ لو بھئی ہمارے ذہن میں جو باتیں آہیں یہ جو باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں اور جن کو ہم مان لیں ان کا یقین کر لیں کہ بات ایسی ہی ہے اور دوسری طرف کا خیال بھی ذہن میں نہیں آتا یہ دو قسم کی ہو سکتی ہیں یا تو یہ بات ایسی ہوگی کہ ہمیں تو یقین ہے کہ ایسا ہی ہے دوسری جانب کا ذہن میں خیال بھی نہیں آتا لیکن اگر کوئی آدمی آتا ہے آ کر ہمیں سمجھاتا ہے بحث کرتا ہے دلائل وغیرہ دیتا ہے تو بالاخر ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ واقعی ایسا نہیں توجہ ہے ہمارے ذہن میں ایک بات تھی ہمیں اس کا بڑا یقین تھا دوسری جانب کا ذہن میں خیال بھی نہیں آتا اب کوئی آدمی آتا ہے آ کر وہ ہم سے بحث کرتا ہے دلائل پیش کرتا ہے اور بالاخر ہم اس کی بات مان لیتے ہیں اور وہ جو پہلے بات جو ہمارے ذہن میں ہم نے جس پہ یقین کیا ہوا تھا مانا ہوا تھا اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ایسا نہیں تو دیکھو ایک بات ہمارے ذہن میں یقینی تھی لیکن جب دلائل آئے تو ختم ہو گئی یا نہیں تو دیکھو بات تو یقینی تھی لیکن تشکی کے مشکک سے زائل ہو گئی زائل ہونے کا مطلب ہے ختم ہونا زائل ہونے کا کیا معنی تشکی سے باب تفعیل ہے باب تفعیل ہے نا صرف پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں تو باب تفعیل ہے اور اسی سے مشکک اس میں فعل ہے شک ڈالنے والا دیکھو وہ آدمی آیا آپ کو ایک بات پر پکا یقین تھا لیکن اس نے آپ کے ذہن میں شک ڈال دیا یا نہیں اور آپ نے اس بات کو چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑ دیا تو دیکھو وہ بات جس پر آپ کو یقین تھا تشکیق مشکک سے ختم ہو گئی زائل ہو گئی شک ڈالنے والے کے شک ڈالنے سے وہ تشکیق مشکک کا کیا مانا شک ڈالنے والے کا شک ڈالنا یہ یوں کہو مشکک کا شک ڈالنا مشکک نے شک ڈالا آپ کے ذہن میں تو آپ کے ذہن سے یہ بات کیا ہو گئی ختم ہو گئی توجہ ہے آپ ایک بات کو مان رہے تھے آپ کو اس کا یقین تھا اب کوئی آ کر آپ کو دلائل سے بحث وغیرہ کی ذریعہ قائل کر لیتا ہے آپ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں تو معلوم ہوا وہ بات آپ کے ذہن میں یقینی تو تھی لیکن اعلی درجے کا یقین نہیں تھا دیکھو تشکیق مشکک سے کیا ہوا زائل ہو گئی وہ بات ختم ہو گئی تو اس کو کیا کہتے ہیں تقلید کیا کہتے ہیں تقلید پھر سنو میرے ذہن میں آیا کہ زید عالم ہے اور غالب گمان یہی ہے کہ زید کیا ہے عالم ہے لیکن تھوڑا سا یہ بھی خیال آ جاتا ہے کہ شاید عالم نہ ہو تو یہ جو میرے ذہن میں غالب گمان ہے کہ زید عالم ہے اس کو کیا کہیں گے زن اور یہ کیا ہے تصدیق ہے یہ ادنا درجہ اس سے انچا درجہ کہ میرے ذہن میں ہے کہ زید عالم ہے اور میں نے اس کو یقین کر لیا زید کے عالم نہ ہونے کا خیال بھی نہیں آتا میں نے پکا مان لیا کیا کہ زید کیا ہے عالم ہے لیکن ایک آدمی آیا اس نے زید کی خلاف ایسی باتیں شروع کر دیں کہ میں نے کہا ہاں یہ کام تو عالم نہیں کر سکتے معلوم ہوا زید عالم نہیں ہے دیکھا میں پہلے مان رہا تھا زید عالم ہے مجھے یقین تھا عالم نہ ہونے کا خیال بھی نہیں آ رہا تھا لیکن جب کوئی دلیل دوسرے نے دلیل دی وہ علم کیا ہوا زائل ہو گیا ختم ہو گیا تو معلوم ہوا وہ جو میرے ذہن میں تھا کہ زید عالم ہے اور بڑا یقین تھا مجھے اس بات پر وہ کون سے درجہ کی تصدیق تھی اس کو کیا کہتے ہیں اس کا نام کیا تھا اس کو تقلید کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تقلید سورہ سمجھ میں آ گئی اس سے اعلی درجہ یقین کا یہ ہے جو تشکیق مشکک سے زائل نہیں ہوتا تشکیق مشکک سے کوئی شک ڈالنے والا ہزار شک ڈالے لیکن آپ کے ذہن سے وہ بات ختم نہیں کر سکتا یہ ہے سب سے اعلی درجہ یقین کا اور اس کا نام ہے یقین منطق میں جب لفظ یقین بولا جائے تو یہ مراد ہوتا ہے تو تصدیق کبھی زن ہوگی کبھی تقلید ہوگی کبھی یقین ہوگا یقین کسے کہتے ہیں جو تشکیق مشکک سے زائل دیکھو تقلید بھی یقینی چیز اور یقین بھی یقینی چیز لیکن تقلید کس قسم کی ہوتی ہے تو تشکیق مشکک سے زائل ہو سکتی ہے جبکہ یقین جو ہوتا ہے وہ تشکیق مشکک سے بھی زائل نہیں ہوتا مثلا ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے آپ کو یہا کر ہزار دلیلیں بھی دے دے آپ پھر بھی کبھی ماننے پر تیار نہیں ہوں گے کہ ایسا نہیں ہے آپ کو یہا کر ہزار دلیلیں بھی دے دے آپ کے ذہن میں پھر بھی شک پیدا نہیں کر سکتا سورت سمجھ میں آگئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اس کا کیا نام ہوگا اس تصدیق کا یقین بھی کہ کوئی ہزار شک بھی ڈالے ہمارے ذہن سے اس بات کو نہیں نکال سکتا تو سورت سمجھ میں آگئے کہ جو بات ہمارے ذہن میں آتی ہے اگر اس کے ساتھ اگر اس کا غالب گمان ہو اور دوسری جانب کا بھی کچھ خیال آجاتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے ذن اور یہ کیا ہے تصدیق اس سے اعلیٰ درجہ تصدیق کا یہ ہے کہ ایک بات کو آپ تسلیم کر لیتے ہیں لیکن اگر کوئی مشکک آ گیا تو وہ آپ کے اس بات کو آپ کے ذہن سے کوئی مشکک آ گیا تو آپ کے یقین کو وہ ختم کر سکتا ہے توڑ سکتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تقلید آنا ضروری نہیں کوئی آ کر آپ کے ذہن میں زہد عالم ہے کوئی آ کر شک ڈالے گا تو پھر اس کو تقلید کہیں گے نہیں نہیں بس جو بھی باتیں آپ مانتے ہیں اگر وہ تشکیق مشکک سے زائل ہو سکتی ہیں تو وہ تقلید کہلائیں گی اور جو باتیں تشکیق مشکک سے بھی زائل نہ ہو سکیں ان کو کیا کہیں گے یقین کہیں گے تو پہلا درجہ ذن دوسرا درجہ تقلید دوسرا درجہ یقین اور یقین سب سے اعلی درجہ ہے تستیق کا جہاں اس بات کو کوئی بھی آپ کے ذہن سے زائل نہیں کر سکتا پھر یہ جو بات جس کو کوئی آپ کے ذہن سے نہیں نکال سکتا آپ کو اس پر بے انتہا یقین ہے دیکھو نا ہمارے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں یا اس کا کیا ہوگا غالب گمان یا ہمیں اس کا یقین تو ہے لیکن اگر کسی دلیلیں پیش کی تو ہو سکتا ہم اس کو چھوڑ بھی دیں اس کو کیا کہیں گے تقلید اور جو باتیں جن کو ہم کی جن کو جو تشکیق مشاقق سے بھی زائل نہ ہو کوئی دلائل دے کر بھی ان کو ہمارے ذہن سے نہیں نکال سکتا ہمارے یقین کو متزلزل نہیں کر سکتا تو اس کو کیا کہیں گے یقین لیکن یقین یقین میں تو یقین تب ہے جب یہ بات واقع کے بھی مطابق ہو کس کے جیسے ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور یہ بات واقع کے بھی مطابق ہے تو یہ کیا ہے یقین جیسے ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں یہ واقع کے بھی مطابق ہے ہم کہتے ہیں قیامت قائم ہوگی دیکھو یہ واقع کے بھی مطابق ہے ہم کہتے ہیں جنت موجود ہے جہنم موجود ہے دیکھو یہ سب کیا ہیں یقین ہیں اور کس کے مطابق ہیں واقعے کے مطابق ہیں واقعے میں بھی ایسا ہے لیکن اگر ایک چیز کو اتنا مضبوط کسی نے مان لیا کہ وہ تشکیق مشقق سے بھی ظائل نہیں ہو سکتی اتنا مضبوط اس کا اس پر یقین ہے اور اعتماد ہے لیکن واقعے کے خلاف ہے اس کو یاد رکھئے جہلِ مرکب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جہل جہالت سے ہے جہالت جہلِ مرکب یعنی مرکب جہالت ہے کیا ہے مرکب ایک ویسے جہالت ہوتی ہے آپ کو ایک بات کا پتہ نہیں یہ دیکھو یہ جیسے یہ جو ہم بحث پڑھ رہے ہیں آپ کو اس بحث کا پہلے پتہ تھا نہیں تو آپ آپ اس بحث سے لا علم تھے کیا تھے یہ یوں کہہ آپ اس بحث سے جاہل تھے جاہل کا کیا مانا لا علم نا آپ اس بحث سے کیا تھے جاہل تھے یوں کہہلو اللہ علم تھے لیکن جب آپ نے سبق پڑا تو عالم اس کے بن گئے اس کو جان لیا یا نہیں جان لیا تو اس کے عالم بن گئے تو یاد رکھئے ایک ویسے جہل ہے ایک جہلِ مرکب ہے ویسے جہل یہ نقصان دے نہیں کیونکہ آپ کو ایک چیز کا پتہ نہیں ہے آپ اس کو جان لیں گے سیکھ لیں گے پڑھ لیں گے اس کو جان لیں گے اور ایک ہے جہلِ مرکب جہلِ مرکب یعنی یوں کو دگنا جہل ہے مرکب ہے بھئی مرکب جس میں ایک سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں نا تو یہ بھی گویا یوں سمجھو دگنا جہل ہے بھئی ایک تو ایسی بات مانی جو واقعے کے مطابق نہیں مثلا بُت جو ایک آدمی بُتوں کو سجدہ کرتا ہے بُتوں کو کیا کرتا ہے کیا کہتا ہے بُت خدا ہے اب یہ بُت کیا بُت خدا ہے یہ اس کی بات واقعے کے مطابق ہے یا خلاف ہے یہ واقعے کے خلاف لیکن یہ بات اس کے ذہن میں اتنی مضبوط ہے کہ آپ اس کو ہزار دلائج بھی دیتے ہیں سمجھاتے بھی ہیں پھر بھی وہ نہیں مانتا بلکہ کیا کہتا ہے میں ٹھیک ہوں اور تم لوگ غلط تو اس کو کہتا ہے جہلِ مرکب کیا کہتا ہے ایک تو نہیں جانتا اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں اور کوئی بھی نہیں جانتا اس کا علاج پھر کوئی نہیں پہی یہ سب سے ادنا درجہ ہے جہالت کا سب سے اور اس کا کوئی علاج نہیں کیونکہ اگر عام جہالت ہوتی تو پھر ہم دلیل وغیرہ پیش کرتے وہ کیا کر لیتا مان لیتا لیکن یہاں وہ جانتا بھی نہیں اور سمجھتا یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں تو اس کا تو علاج ہی یہ جیسے آپ بھی دیکھتے ہیں ایک آدمی اس کی تھوڑی سی تعلیم ہوتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ پڑا لکھا سمجھتا ہے یا اس کی تھوڑی سی عقل ہوتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتا ہے تو جب سب سے زیادہ عقل مند سمجھتا ہے تو کسی اور کی بات وہ مانے گا تو اب تو کسی کی بات ہی نہیں مانے گا تو اس کا تو علاج ہی پھر کوئی نہیں ہوتا تو اس کو کیا کہتے ہیں جہلِ مرقب کہ جاہل تو ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو سب سے زیادہ عالم سمجھتا ہے سورت سمجھ میں آگئی تو جہلِ مرقب میں بھی کیا ہوتا ہے ایک جو بات ہے وہ ذہن میں اتنی مضبوط ہے کہ تشکیق مشقق سے بھی زائل نہیں ہو سکتی تشکیق بھئے وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں آپ ہزار دلائل بھی دیں لیکن وہ تس سے مس نہیں ہوتا اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا دیکھا تشکیق مشقق سے وہ بات زائل نہیں ہو رہی اور واقعے کے مطابق ہے یا واقعے کے خلاف ہے واقعے کے خلاف ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں جہلِ مرقب تو صرف یقین اور جہلِ مرقب میں یہ فرق ہے یقین میں بھی بات اتنی ہی ذہن میں مضبوط جہلِ مرقب میں بھی بات اتنی ہی ذہن میں مضبوط لیکن یقین میں وہ واقعے کے مطابق ہوتی ہے واقعے میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے اور جہلِ مرقب میں وہ واقعے کے خلاف ہوتی ہے لہٰذا تصدیق کے چار درجات ہو گئے چار درجات بھئی پہلا کیا ظن جس میں جانب مخالف کا بھی تھوڑا سا خیال آتا ہے دوسرا ہے تقلید جس میں یقین تو ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شک ڈالے گا تو وہ شک کے ذریعے اس یقین کو ختم بھی کر سکتے اور تیسرا کیا ہے یقین ہے کہ جس میں جو تشکیق مشکک سے بھی زائل نہیں ہوتا اتنا آلہ درجہ کا یقین ہے اور واقعے کے بھی مطابق ہے اور اسی طرح ایک جہل مرقب بھی ہے جس میں جو تشکیق مشکک سے زائل نہیں ہوتا لیکن وہ واقعے کے خیلہ اب ان میں ترتیب بھی یاد رکھو ان میں سب سے اعلیٰ درجہ سب سے بلند درجہ یقین کا ہے جو تشکیق مشکک سے بھی زائل نہیں ہوتا اور جو واقعے کے بھی مطابق ہے یہ ہے سب سے اعلیٰ درجہ اس سے نیچلا درجہ ہے تقلید کا جس میں بات ذہن میں خوب مضبوط ہے یقین ہے جانب مخالف کا خیال بھی نہیں آتا لیکن اگر کسی نے دلائل پیش کیا اور بحث کی تو ہو سکتا ہے زائل بھی کر دے تو تشکیق مشکک سے وہ زائل ہو سکتا ہے آپ بھی غور کر لیں کتنی باتیں ہیں مثلا ایک آدمی کے بارے میں آپ بہت نیک ہونے کا یقین کرتے ہیں خراب ہونے کا کبھی تصور بھی نہیں آیا ذہن میں لیکن پھر آ کر کوئی آدمی آپ کو اس کی باتیں بتاتا ہے تو اب اب آپ اس کو نیک سمجھتے ہیں کہ نیک نہیں سمجھتے اب نیک نہیں دیکھا پہلے نیک ہونے کا بڑا ہی یقین تھا لیکن تشکیق مشکک سے کیا ہو گیا زائل معلوم وہ جو آپ اس کو نیک جانتے تھے وہ تصدیق کس درجے کی تھی کس درجے کی تھی وہ تقلید کے درجے کی تھی اسی لئے تو تشکیق مشکک سے زائل ہو گئی اگر وہ یقین ہوتا تو تشکیق مشاقق سے زائل ہو سکتا تھا نہیں بھئی تو لہذا سب سے اعلی درجہ تصدیق میں کس کا ہے یقین کا ہے اس سے نیچے والا درجہ تقلید کا ہے اس سے نیچے والا درجہ زن کا ہے اور سب سے ادنہ درجہ تصدیق میں وہ جہل مرکب کا ہے کیونکہ اس میں اگرچہ یقین تو بہت قوی ہے حتیٰ کہ تشکیق مشاقق سے بھی زائل نہیں ہوتا لیکن ہے تو واقع کے خلاف بھئی تو یہ سب سے ادنہ اور گھٹیہ درجہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو پھر دوہرہ ہو بھئی سب سے اعلی درجہ تصدیق کا کونسا یقین اس سے نیچے تقلید اس سے نیچے زن اور اس سے نیچے جہل مرکب تو تصدیق کی گویا چار قسمیں ہو گئیں چار قسمیں ہو گئیں اور قیاس بھی کس سے بنتا ہے تصدیق سے ہی بنتا ہے وہ مقدمات کس پر مشتمل ہوتے ہیں تصدیق پر لہٰذا معلوم ہوا قیاس کے جو دو مقدمات ہیں وہ انہی چار قسموں میں سے کسی پر مشتمل ہوں گے یا کیا ہوں گے یا یقین آئے گا یا تقلید ہوگی یا زن ہوگا یا جہل مرکب اور تو قسم ہی نہیں ہے نا تصدیق کی یہ ہی تو چار قسمیں ہیں تو یہ ہی آئیں گے اس میں تو اسی اعتبار سے قیاس کے قسمیں بنیں گے تو یہ جو تصدیقات جو کس کے اندر آئیں گی قیاس کے اندر یہ ہیں قیاس کا مادہ قیاس کا بحث کہاں سے شروع کی تھی ایک ہے قیاس کی صورت ایک ہے قیاس کا مادہ قیاس کی صورت وہ جو شکل اول شکل ثانی شکل ثالث شکل رابعہ جو آپ نے پڑا تھا کہ حد اوسط اگر سغرہ اور قبرا سغرہ کے اندر محمول کی جگہ آئے اور قبرا میں موضوع کی جگہ آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں شکل اول اور اگر اس کا برعاکس ہو جائے یعنی سغرہ کے اندر حد اوسط موضوع کی جگہ آئے اور کبرہ میں محمول کی جگہ آئے اس کو کیا کہتے تھے شکل رابعہ کہتے تھے اور اگر دونوں میں حد اوسط محمول کی جگہ آئے اس کو کیا کہتے تھے شکل سانی کہتے تھے شکل سانی کہتے تھے اور اگر دونوں جگہ حد اوسط موضوع کی جگہ آئے تو اس کو کیا کہتے تھے شکل سالس کہتے تھے تو وہ تھی قیاس کی صورت تو اس اعتبار سے کتنی صورت ہیں قیاس کی چار اور اب آیا مادہ قیاس پڑی مادہ قیاس آپ نے پڑھا کہ قیاس کا مادہ وہ تصدیقات ہیں جن سے مل کر قیاس بنتا ہے اور وہ مادہ قیاس وہ تصدیقات ایک ہی قسم کی ہیں یا چار قسم کی ہو سکتی ہیں وہ چار قسم کی ہو سکتی ہیں جب تصدیقات کی کئی قسمیں تو ان سے بننے والے قیاس بھی کئی قسم کے ہو گئے سورت سمجھ میں آگئے اچھی طرح تو ان میں اب یاد رکھئے یاد رکھئے قیاس کے اندر قیاس کی قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں نا کس اعتبار سے مادہ کے اعتبار سے اب مجھے بتائیے سب سے مضبوط قیاس کون سا ہوگا جس کے مقدمات کون سے ہوں یقین والے ہوں کون سے ہوں یقین والے ہوں اور اگر وہ تقلید والے ہوں تو اس سے ادنا درجہ اگر زوزن والے ہیں تو اس سے ادنا درجہ اور اگر وہ جہل مرقب والے ہیں تو سب سے ادنا درجہ سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو اس اعتبار سے یاد رکھئے قیاس کا سب سے اعلی درجہ وہ ہے کہ اس کے مقدمات یقینی ہوں بھئی یقینی ہوں اور اس کو قیاس برہانی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انہوں نے بتلایا ہے یعنی قیاس کی پانچ کسمیں بتلائیں برہانی جدلی خطابی شعری اور سفستی یہ پانچ کسمیں اس میں سے جو قیاس برہانی ہے اس کے جو مقدمات ہیں وہ یقینی ہوں گے یہ سب سے اعلی درجہ کا قیاس ہے بھئی اور اس سے حاصل ہونے والا نتیجہ بھی سب سے اعلی درجہ کا ہے بھئی تو اس کو کیا کہتے ہیں قیاس برہانی بھئی جبکہ قیاس کی باقی کسمیں جو ہیں قیاس جدلی قیاس خطابی قیاس شعری اور قیاس سفستی ان کے اندر باقی کسمیں آ جائیں گی قیاس کی جس کے مقدمات جو ہیں وہ ذن پر مشتمل ہوں گے یا تقلید پر مشتمل ہوں گے یا جہلے مرقب وغیرہ پر مشتمل ہوں گے تو اس اعتباس سے اس مادے کے اعتبار سے کونسا مادہ کہ قیاس کے جو مقدمات ہیں وہ یقینی ہیں یا غیرے یقینی ہیں اس اعتبار سے قیاس کی پانچ کسمیں بنتی ہیں بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی اب دیکھئے کتاب پر دیکھئے بھئے سبق دہم دسوہ سبق مادہ قیاس کا بیان جاننا چاہیے کہ ہر قیاس کی ایک صورت ہے اور ایک مادہ صورت کونسی تھی میں نے ابھی کیا بیان کیا وہ شکلیں اور مادہ کیا ہے جن تصدیقات سے مل کر وہ بنے کہ وہ یقینی ہیں یا غیرے یقینی دیکھئے خود بیان کر رہے ہیں سورت قیاس کی تو اس کی وہ حیعت ہے حیعت شکل سورت سورت قیاس کی تو اس کی وہ شکل ہے جو اس کے مقدمات کے ترطیب دینے سے اور حد اوسط کے ملانے سے اس کو حاصل ہوتی ہے اور مادہ قیاس وہ مزامین اور معانی ہیں جو مقدمات قیاس کے ہیں بھئے دیکھو تصدیق میں ہمیشہ کوئی بات بیان ہوگی نا مثلا زید عالم ہے یہ کیا ہے تصدیق اور اس میں کیا بیان ہو رہا ہے زید کے عالم ہونا تو دیکھو یاد رکھو اصل چیز لفظ نہیں ہے اصل معنی ہے کیا ہے میں اس میں کیا بیان کر رہا ہوں زید کے عالم ہونے کو بیان کر رہا ہوں لفظ تو بس یوں سمجھو ایک برطن ہے جس میں میں آپ کو معنی پیش کر رہا ہوں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ زید عالم ہے کیا بتلانا چاہتا ہوں زید عالم ہے تو دیکھو مثلا عربی میں لے لو وہاں آپ کے لئے مثال سمجھنا آسان ہو جائے گا مثلا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں زید کھڑا ہے زید کھڑا تو عربی میں مثال دیکھ لیں آسانی سے آپ کو ذرا بات سمجھ میں آئے گی یہ زید کھڑا ہے اس کو میں کئی لفظوں سے ادا کر سکتا ہوں مثلا میں کہہ سکتا ہوں قام زیدن سورت سمجھ میں آگئے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں زیدن قام میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں زیدن قائم میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں انہ زیدن قائم میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں واللہ انہ زیدن لقائم سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اچھی طرح دیکھو ایک ہی بات ہے اسی کو میں ادا کر رہا ہوں آپ تک پہنچا رہا ہوں ایک ہی معنی ہے لیکن لفظ مختلف استعمال کر رہا ہوں کبھی میں کیا کہہ دیتا ہوں قام زیدون کبھی میں کیا کہتا ہوں زیدون قام کبھی میں کہتا ہوں زیدون قائم کبھی میں کہتا ہوں انہ زیدن قائم وغیرہ بھئی دیکھو وہی معنی میں آپ کو پہنچا رہا ہوں تو اصل چیز ہے معنی اور یہ جو الفاظ ہے نا الفاظ یہ وہ سانچے ہیں یہ وہ برتن ہیں جس میں رکھ کے وہ چیز پیش کی جاتی ہے اصل تو کھانا ہے نا کہ برتن اصل ہوتے ہیں کھانا اصل ہے تو کھانا اب اسی کھانے کو آپ مختلف قسم کے برتنوں میں پیش کر سکتے ہیں مثلا ایک ہی کھانا ہے آپ اس کو شیشے کے برتن میں بھی پیش کر سکتے ہیں آپ اس کو سٹیل کے برتن میں بھی پیش کر سکتے ہیں آپ اس کو میٹی کے برتن میں بھی پیش کر سکتے ہیں آپ اس کو تانبے کے برتن میں بھی پیش کر سکتے ہیں تو اصل کھانا ہے وہ برتن اصل نہیں ہے یعنی وہ مقصود نہیں تو اسی طرح اصل مقصود معانی ہوتے ہیں الفاظ مقصود نہیں الفاظ صرف وہ سانچے ہیں وہ برتن ہیں جن کے اندر رکھ کر وہ معنی پیش کیا جاتا ہے تو لہذا تصدیق میں نے کہا مثلا زیاد عالم ہے اب یہاں اصل الفاظ ہیں یا وہ معنی ہے معنی ہے تو اصل وہ معانی ہوتے ہیں پھر انہی معانی کو کس شکل میں آپ ذکر کرتے ہیں تصدیق کے صورت بیتے ہیں اور پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں مادہ قیاس وہ مضامین اور معانی ہیں وہ مضامین اور جو مقدمات قیاس کے ہیں بھئی جو قیاس کے مقدمات ہیں اس میں کوئی نہ کوئی مضمون بیان ہو رہا ہوگا مضمون سے مراد ہے بات بات اس میں کوئی نہ کوئی بات ذکر ہو رہی ہوگی کوئی نہ کوئی معنی بیان ہو رہا ہوگا تو وہ مضمون اور وہ معنی وہ اصل ہے جو مقدماتِ قیاس میں موجود ہے وہ معنی اور وہ وہ معنی اور وہ مضمون مضمون کا بھی کیا معنی وہ بات وہ معنی وہ بات جو ذکر کی جارہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مادہِ قیاس وہ مضامین اور معانی ہیں جو مقدمات قیاس کے ہیں یعنی جو قیاس کے مقدمات کے اندر جو معانی اور مضامین ہیں وہ کیا ہیں مادہ خود بیان کریں کیا معنی وہ معنی ہیں جو مقدمات قیاس کے ہیں کہتے ہیں یعنی یہ مقدمات یقینی ہیں یا ذنی وغیرہ ہیں کہ وہ مقدمات یقینی ہیں یا ذنی وغیرہ آپ نے بھی پڑا یا نہیں قیاس کس سے بنے گا تصدیقات سے اور تصدیقات باز ذنی ہیں باز یقینی ہیں باز جہلِ مرکب وغیرہ ہیں یہ کیا ہیں مادہِ قیاس پس قیاس کی بیعتِ مارِ مادہ کے پانچ قسمیں ہیں اور ان کو سناعات خمسہ کہتے ہیں پانچ سناعتیں قیاس برہانی قیاس جدلی قیاس خطابی قیاس شعری قیاس سفستی تو یہ پانچ قسمیں ہیں آگے ان کی تفصیل آ رہی ہے بھئی سب کی آگے یہ تفصیل بیان کریں گے کہ قیاس برہانی کسے کہتے ہیں جدلی خطابی شعری سفستی کسے کہتے ہیں وہ آگے بیان کریں گے بھئی چھلیے حاصل کلام پھر سن لیجئے بھئی آپ نے پڑھا ایک قیاس کی صورت ہے اور ایک مادہ صورت تو وہ شکلیں ہیں چار شکلیں اور مادہ وہ قیاس کے مقدمات ہیں جن سے قیاس مل کر بنے اور مقدمات وہ کبھی یقینی ہوں گے اور کبھی ذن نہیں اور یہ مقدمات یہ ان کے الفاظ اصل ہیں یا ان مقدمات کے مزامین اور معانی اصل ہیں معانی اور مزامین کیا معنی؟ جو اس کے اندر باتیں ذکر ہیں یعنی وہ معانی جو ذکر ہیں وہ اصل ہیں اور پھر آپ نے پڑا کہ آپ جب بھی کوئی چیز بنانے لگتے ہیں تو پہلے اس کی کوئی صورت بھی سوچتے ہیں اور کس چیز سے اس کو بنائیں گے وہ بھی سوچتے ہیں تو جس چیز سے وہ چیز بنے گی وہ اس کا میٹیریل اور مادہ کہلاتا ہے اور جو اس کو شکل دیں گے وہ اس کی صورت اسی طرح جو ہمارا کلام ہے اس کی بھی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں مثلا زرابہ زیدن یہ جملہ فعلیہ ہے تو زیدن زرابہ یہ کیا ہے جملہ؟ اس میں تو کلام کی بھی مختلف صورتیں اور مختلف مادے ہو سکتے ہیں تو اس اعتبار سے قیاس کی پانچ قسمیں بنتی ہیں لیکن اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضروری ہے کہ یہ جو قیاس کے مقدمات ہوں وہ تصدیق ہونے چاہیئے تصور نہ ہونے چاہیئے اس پر ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ تصور میں تو بات ہی پوری نہیں ہوتی وہ کیسے قیاس کا مقدمہ بن سکتا ہے میں نے تفصیل بیان کر دی کہ بھئی تصور کی بھی بعض صورتیں ایسی ہیں جن کو جملہ اور قضیہ کہہ سکتے ہیں جیسے تخیل شک اور وہم تو یہ جو قیاس کے مقدمات ہیں وہ تخیل شک یا وہم پر مشتمل نہیں ہونے چاہیئے بلکہ اس کے اندر کیا آنا چاہیئے صرف تصدیق ہونی چاہیئے اور آپ نے پڑا کہ تخیل کس چیز کا نام ہے کہ ایک بات ذہن میں آتی ہے اور پھر نکل جاتی ہے اس میں ماننے یا نہ ماننے یہ جانب مخالف کا خیال ہوتا ہی نہیں کیونکہ وہ بات ٹھیری نہیں آئی اور نکل گئی ذہن سے تو اس کو کیا کہتے ہیں تخیل اور یہ تصور کی قسم میں ہے اسی طرح شک جس میں دونوں جانبین جس میں جانبین برابر ہوں یہ بھی کیا ہے تصور ہے اور جو ایک بات کا ذہن میں خیال آیا اور غالب گمان ہے تو یہ جو غالب گمان ہے اس کو کہتے ہیں ظن اور جو جانب مخالف کا تھوڑا سا خیال آیا اس کو کیا کہتے ہیں وہم اور وہم بھی کس قبیل سے ہے تصور کی قبیل سے تو دیکھو تخیل شک اور وہم یہ تصور کی قبیل سے ہیں لیکن لیکن ان کو قضیہ اور جملہ کہہ سکتے ہیں تو آپ کے قیاس کے مقدمات یہ ان پر مشتمل نہیں ہونے چاہئے بلکہ کس پر مشتمل ہونے چاہئے تصدیق پر مشتمل ہونے چاہئے اور پھر تصدیق آپ نے پڑھا چار قسم پر ہے یا وہ ظن ہوگی یا تقلید ہوگی یا یقین ہوگا یا جہلِ مرقب ظن جس میں جس میں غالب گمان ہوتا ہے تقلید جس میں یقین ہوتا ہے لیکن ایسا یقین جو تشکیقِ مشاقق سے ظائل ہو سکتا ہے جبکہ اس سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے یقین کا ہے جو تشکیقِ مشاقق سے ظائل نہیں ہوتا اور وہ واقعے کے بھی مطابق ہوتا ہے اور اگر وہ واقعے کے مطابق نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں جہلِ مرقب کہتے ہیں اور ان میں سب سے اعلیٰ درجہ کس کا یقین کا اس سے نچلا درجہ تقلید کا اس سے نچلا درجہ ظن کا اور سب سے نشلہ درجہ جہل مرکب کا ہے کہ اس میں دگنی جہالت ہے ایک تو نہیں جانتا اور پھر یہ بات بھی نہیں مانتا کہ میں نہیں جانتا اور انہی سے مل کر قیاس بنتا ہے انہی چار قسم کی تستیقات سے اور ان میں سب سے اعلی درجہ کی تستیقات سے جو قیاس بنے گا وہ قیاس برہانی کہلاتا ہے اور وہ سب سے اعلی درجہ کا ہے اور اس سے حاصل ہونے والا نتیجہ بھی بڑا ہی اعلی درجہ کا اور بڑا ہی یقینی ہوگا جبکہ باقی قسمیں جو قیاس کی ہیں جدلی، خطابی، شہری اور سفستی وہ جو ہیں تستیق کی باقی قسموں سے بنیں گی اور اسی اعتبار سے ان کے نام ہوں گے تو یہ ہیں مادہ قیاس یہ ہیں جہل مرکب، ذن، تقلید اور یقین یہ کیا ہیں؟ مادہ قیاس ہیں اور ان میں سے بعض یقینی ہیں اور بعض ذنی، غیر یقینی ہیں اور انہی کے اعتبار سے ان کے نام بھی مختلف ہیں جب مادہ مختلف تو نام بھی مختلف ہو گئے سورہ سمجھ میں آگئے چلیے بس بے حادہو المرام اللہ وعلم بحقیقت الکلام آپ smarter بھی مختلف ہو گا؟ قiatہ موسیقات